السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے WH plus ever والے الفاظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تجلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ جو کچھ بھی چاہیں کریں do whatever you want do whatever you want whatever کا مطلب ہے جو کچھ بھی جو کچھ بھی next word is whichever جو بھی اس کی اگزیمپل کیا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو اسے چنیں choose whichever you like choose whichever you like next word ہے whenever جب کبھی you can come whenever you want you can come whenever you want آپ جب کبھی چاہیں آ سکتے ہیں آپ جب کبھی چاہیں آ سکتے ہیں اس جملے میں جب کبھی کو جب کبھی کی انگلیش کیا ہے whenever whenever next word is wherever 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 can he be go wherever you want to go wherever you want to تم جہاں جاہو جاؤ next word is however however ہالانکی however یا اس کو تاہم بھی کہتے ہیں ڈردو میں however ڈردو میں ہالانکی مجھے یہ پتا ہے next whoever جو کوئی بھی whoever knows about it can tell جو کوئی بھی اس کے بارے میں جانتا ہے بتا سکتا ہے next word is whom ever یا پھر whoever whom ever اور whoever جسے بھی جسے بھی کہنے کے لئے ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں you can invite whomever you like you can invite whomever you like آپ جسے بھی چاہیں بلا سکتے ہیں next word is whatsoever 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 جو بھی i will do this whatsoever happens i will do this whatsoever happens میں یہ کروں گا چاہے جو بھی ہو جائے میں یہ کروں گا چاہے جو بھی ہو جائے تو جو بھی کے لئے آپ نے استعمال کرنا ہے whatsoever whatsoever next word is whom so ever whom so ever جس کسی call whom so ever you know جس کسی کو بھی تم جانتے ہو اسے بلا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل انگلیش لرننگ میں آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں